اسلام علی جناب مولانا ورحمد حسن صاحب کی بصیرت بہترین فضائل بیان کرنے کے بعد ہم میں علی جناب مولانا سے شعود عب قاظم جربولی صاحب شکریہ کے تقریر کریں گے اور اس کے بعد پھر عباد تصدر ہوگا معاف کیا عوض باللہ السمیل علی لزیم من الشیطان اللہین رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمہ کن وریق الحجت بن الحسن صلواتکا علیہ وعلا بائے فی حض حصات وفی کل سا ولیاں وحافظہ وقائدہ ونافرہ ودلیلہ وعینہ حتی تسکنہو ارد وکا طوا وطمتہو فیہا طویلہ صلواتکا برائے سلامتی و تعجیل زہور امام زمن باواز بلن صلوات اینات فرمائے حضرات وقت کافی ہو چکا ہے اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں کوئی تقریر نہیں کرتا ہوں مگر شرع اور واجبی فریضہ ہے لائقِ صد احترام عزت معاف تقدس معاف بزرد استاد الاساتذہ علماء اکرام جشن قائم کے سٹیج پر تشریف فرما ہے موززین تشریف فرما ہے ان کی تشریف آوری کا بحیثیت خادم ادارہ تنظیم جعفری میں تہہ دل سے شکریہ ادا کروں اپنی جانب سے اپنے ادارہ کی جانب سے سب سے پہلے حجت الاسلام والمسلمین آیت اللہ مولانا سید بیدار صاحب قبلہ جن کا وجود ہے بابرکت ہم سب کے لئے بہت عظیم ہیں اور ہم دعا گوہیں تازہور امام زمانہ علیہ الصلاة والسلام وہ ہمارے سروں پر یوں ہی قائم و دائم رہے ہم لوگوں کی سرپرستی فرماتے رہے ہم ان کے تہہ دل سے شکر بزار رہے کہ وہ تشریف لائے حجت الاسلام والمسلمین آلی جناب مولانا حروج بلاغت حروج الحسن میزم صاحب قبلہ جن سے بھی آپ نے وسیرت افروز تقریص صفات فرمائی ادارہ ان کا بھی تہہ دل سے شکر بزار رہے آلی جناب مولانا غلام سرور صاحب ان سے وسیرت گزاری شہر صرف تشریف لائے کہ جو تشریف فرما ہیں ہم ان کے بھی تہہ دل سے شکر بزار رہے آلی جناب مولانا ممتاز علی صاحب قبلہ آلی جناب مولانا شمچ الحسن صاحب قبلہ جو بنارس اس وقت دہلی میں مقیم ہیں دہلی سے تشریف لائیں آلی جناب مولانا مارک عزم درولی صاحب قبلہ ہمارے جشن کے روح روان ناظم مولانا بلال قازمی صاحب ہم ان کا بھی تہہ دل سے شکریہ دا کرتے ہیں تمام تشریف لانے والے مہمانوں کا شکریہ دا کرتے ہیں حضرات آپ کے سامنے ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں آج اس اسٹیج سے چند ایوارڈ دیا جائیں گے ایوارڈ کا مقصد کسی کی دنیاوی خوشنودگی حاصل کرنا نہیں ہے بلکہ یہ آخر زمانہ ہے امام منتظر کے انتظار کا زمانہ ہے دنیا بڑی پراشوب ہو چکی ہے جو شاعر اللہ ہیں ان پر حملے کیے جا رہے ہیں آپ مطمئن ہو جائیں کہ امام کا ظہور انقریب ہے کیونکہ امام کے ظہور کی علامت یہ ہے کہ شاعر اللہ کا تقدس برقرار نہیں رکھا جائے گا ہم نوجوانوں کو جشن قائم کے سٹیج سے ایک پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ کے سروں پر آپ کا امام وقت موجود ہے ان کی غیبت میں ان کے نائبین موجود ہیں آپ اللہ اور اس کے رسول کے دین کا احترام کرتے ہوئے امی اس ناشر کا احترام قائم رکھیں میں بڑی ذمہ داری سے وہ بہت افسوس سے درد ہے ان بڑی مقامات سے نہیں بیان کیا جائے گا تو قوم کی صلاح کیسے ہوگی ہر وقت آپ اپنے ذہن میں اس کی توحید نبی کی رسالت اور اماموں اور امام وقت کی معرفت ذہن میں رکھا کریں افسوس یہ کہ بغیار کے لیے نہیں اپنوں کے لیے گفتگو کرنا پڑتی ہے کہ جو شاعراللہ احمد ہر کے احترام کو پامال کر رہے ہیں لہٰذا جو علی کے شیعہ کہلائے گئے اور انہوں نے صرف اپنے کو اپنے نام سے شیعہ نہیں کہا اس لیے کہ خود امام معصوم کی حدیث ہے کہ سب شیعہ نہیں ہوتے کچھ شیعہ نمہ ہوتے ہیں دیکھو اپنا خیال رکھو کہ تم شیعہ نمہ نہ منو بلکہ اپنے کو علی کا شیعہ کہو علی کا شیعہ کردار سے بنتا ہے علی کا شیعہ علی کی ولایت پر دن بھرنے سے بنتا ہے امیر المومنین کا شیعہ ان کے حقوق کو بیان کرنے سے بنتا ہے لہذا وہ لوگ جو امیر المومنین کی صیرت پر چلتے ہوئے احمد اس ناشر کے حکموں پر عمل کرتے ہوئے اہلِ بیعت کے چہنے والوں کے لیے مولا علی کی شیعیت کے لیے جو مولا علی کے نام سے منصوب ہے کام کرتے رہتے ہیں ججن قائم کے اسٹیج سے ان کی حمد افضائی کی جاتی ہے آج چند ایوارڈ ہیں جناب ناصر جوسانی صاحب جن کا تعلق گجراس سے ہے خوجہ جماعت کے صدر ہیں احمد آباد کے اور مزار شہید سالس پر یہ خالی شیعہ نہیں ہیں بلکہ انہوں نے اپنے کردار سے ثابت کیا کہ مولا نے جو حکم دیا ہے اس کی صیرت پر چل کے دکھاؤ عمل کرتے ہوئے مزار شہید سالس میں اہم خدمات انجام دی ہیں لہذا آج ان کا نام نامی ہے ایک آپ کے درمیان کا بہتی معروف نام جناب آمان آباد صاحب اس لیے نہیں کہ آمان آباد صاحب اغبار نکالتے ہیں اغبار میں چھپ جاؤں بلکہ اس لیے کہ جس بھی امام برحق کی ولادت کی تاریخ آتی ہے اس اغبار کے ذریعے ان کی پوری سوان عمری اہم معصومین کی تعلیمات اور ان کے حکموں کی نشو اشارت ہوتی ہے لہذا ان کی اس عظیم خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے ادارہ تنظیم جعفی نے ان کی خدمت میں بھی ایک سفاستامہ ایک اوارڈ پیش کرنے کے ارادہ کیا ہے اس کے بعد جناب فروش شاہ صاحب جو تنظیم جعفی کی تقریباً تیس سال سے خدمت انجام دیتے چلے آ رہے ہیں اور ہمارے ادارے میں ان کا بہت اہم تعاون ہے اور انہوں نے بھی اپنے عمل سے اپنی تعلیم سے ثابت کیا کہ شیعہ نمہ نہ بنو بلکہ شیعہ بن کے دکھاؤ اس کے بعد نام ہے جناب وسیل حسن صاحب کا جو یتیم خانے میں یتیم بچوں کی تعلیم پر زور دے رہے ہیں اور ان کے زمانے میں ما شاء اللہ یتیم خانے کا تعلیمی میار بہت بلند ہوا ہے ایک بچہ سی اے فائنل میں ہے انجینرنگ کر کے بچے نکلے ہیں کچھ بچے آئی آئی ٹی میں کامیاب ہونے کے بعد نوکریاں کر رہے ہیں یہ اب ان کے دورے خدمت میں ہوا ہے لہٰذا اور جو حال جس میں آپ ہارٹر بلول کو مجلس میں بھی جاتے ہیں یتیم بچوں کی طرف سے ہوتی ہے جس کی بلکل جھر جھر حالت ہو رہی تھی ان کے زمانے تولیت میں وہ بہترین رینویٹ کیا گیا ہے آپ سے یہ بھی گزارش ہے آپ کی گردنوں پر یتیم بچوں کا حق ہے کہ یتیم خانے تشریف لے جایا کریں آپ کا امہ معصومین کی صیرت ہے امیر المومنین کا حکمہ ہے امام وقت کو آپ کو جواب دینا ہے اس کا بہترین رینویٹ کیا ہے اور جناب ڈاکٹر عصد عباس صاحب جو قوم کی بیپنا خدمت انجام دے رہے ہیں یہ نام میں نے آخر میں صلیہ لیا کہ وہ تشریف لائے تھے دعا کیجئے ان کے والد کی طبیت کچھ ناساز ہے فون آ گیا وہ واپس چلے گئے ہیں ہم سب مل کے بارگاہ بقیت اللہ العظم حجت اللہ حجت ابن الحضن العسکری صاحب عصر والزمان کی بارگاہ میں دعا کریں مولا یہ بھی آپ کے لشکر کا ایک اہم سپائی ہے جس نے تعلیم میں بھی اپنا سر بلند کر کے قوم کے سر کو اچھا کیا اور اس کے بعد مومنین کی اگر پتہ چل جاتا ہے کہ کسی کی حیثیت نہیں ہے بغیر کسی سفارش کے بغیر کسی فیس کے اس کا پورا معالجہ کرتے ہیں اور ان کی جانب سے جو بچے اپنی قوم کے ایم بی بی ایس میں سیلیکٹ ہو رہے ہیں ایک توفہ دس زار روپے کا آیا ہے تنظیم جعفری جناب منتشاہ اختر کو جن کے والد آکے بھی ایوارڈ لیں گے یہ ایک بچی ہے جو ایم بی بی ایس میں فسٹیئر میں ہے اس کی تشویش کے لیے اس کی ستائش کے لیے تنظیم جعفری کی جانب سے ایوارڈ ہے جو رسپانس کیا ہوا ہے جناب ڈاکٹر صدبات صاحب کی طرف سے اور ایک دس زار کا توفہ بھی اس کے ساتھ ہے اس وضاحت کے ساتھ میں بات کو تمام کرتا ہوں شوراہ اکرام ہیں ملال کازمی صاحب ہیں مجھے پتا ہے کہ ہم مقاصدہ سننے آئے ہیں مگر یہ اتنا حتمام اتنی دیر اس لیے کیا گیا کہ آل انڈیا پیمانے کے عظیم بلند پایا عالمی شورت یافتہ شوراہ اکرام اسٹیج پر تشریف فرما ہے مولانا میسم صاحب بہترین تقریر فرما رہے تھے انہوں نے قربانی دی میں تو برحال تقریر کرتا بھی نہیں ہوں فقط مومنین کا انتظار تھا آپ سے ایک گزارش ہے کہ وقت کی پابندی سے اگر نو بجے آ جائیے تو محفظ شروع ہو جائے اس لیے کہ اتنے عظیم شاعر ہیں مومنین ہوتے نہیں ہیں کہ خالی فرش کو سنوایا جائے لہٰذا آپ کا انتظار ہوتا ہے ورنہ ادارے کی طرف سے کوئی تاخیر نہیں ایک آخری اعلان اور اس کے بعد آپ وقاعدہ شوراہ کو سماج فرمائیں گے آپ کی گردنوں پہ حق ہے شریکت الحسین بنت امیر المومنین جناب زینب کبرہ صلوات اللہ السلام اللہ علیہ کا جن کی ولادت کی تاریخ پہلی شاوان ہیں یہاں شہزادی کا روزہ موجود ہے روزہ زینبیہ وہاں انتیس کی قید سے انتیس کا چاند ہوتا ہے تو پہلی شاوان اگر تیس کا چاند ہوتا ہے تو بقیدے انتیس تیس شاوان کو شہزادی زینب صلوات اللہ علیہ کا عظیم الشان جشن منقض ہوتا ہے جس میں بیرونی شہرہ بھی ہوتے ہیں بڑے افسوس کی بات ہے کہ اگر صدیقہ طہرہ نے آج سے روزہ محشر سوال کر لیا کہ میری اس بیٹی کا اس بیٹی کا جشن جس کو سانی زہرہ کہا جاتا تھا روزہ تولد منقض ہو رہا تھا تم سوتے رہے تو آپ کیا جواب دیں گے اس لیے کہ شہزادی عالمیان کا کوئی مقابلہ نہیں انسیہ حورہ جناب فاطمت الزہرہ صلوات اللہ السلام اللہ علیہ کا کوئی ہمپلہ نہیں مگر شاہر نے کیا خود کہا کہ سانی زہرہ تو ذاتِ حضرتِ زینب بنی سانی زہرہ تو ذاتِ حضرتِ زینب بنی حضرتِ زینب کا کوئی دوسرا سانی نہیں یہ وہ ذات ہے جس کا کوئی سانی نہیں بنا شہدادی فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کی تو سانی شہدادی زینب ہیں لہذا آپ سے بسط عدب گزارش ہے کہ پہلی شاوان کو روزہ زینبیا میں محفل منقض ہوتی ہے سانی زہرہ کمیٹی کی جانب سے آپ اس میں کسیر تعداد میں اپنا شریف فریضہ سمجھتا تھا اس لیے اس بڑے شئر سے وضاحت کر دی آپ پر اب پہلے کے مقابلے میں زیادہ شریف تکلیف ہو گئی ہے کہ شہدادی کے جشن میں کسیر تعداد میں جا کے شرکت خرمایا کریں وآخر دعوانا